بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ دس بی بیوں کی کہانی نامی کتاب گھروں میں پڑھ کر سنانا کیا یہ جائز ہے یا نہیں یاد رکھنا چاہیے کہ دس بی بیوں کی جو کہانی ہیں یہ بڑی مشہور ہے بہت سارے گھرانوں میں یہ آج تک بھی پڑھی جا رہی ہے حالانکہ اگر باریک بینی سے جائزہ لیا جائے اور اس کتاب کا مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ایسی کتاب ہے جس میں اکثر و بیشتر باتیں بلکل منگڑک بے بنیاد ہیں اور کچھ کچھ باتیں تو کفر اور شرک تک پہنچا دیتی ہیں لہذا اس کتاب کو پڑھنا جائز نہیں ہے بلکہ بہت ساری خواتین اور عورتوں کو خاص طور سے دیکھا گیا وہ اس کتاب کی منت اور نظر بھی مانتی ہیں حالانکہ اس کتاب کی نظر اور منت ماننا بھی جائز نہیں ہے اولاں تو نظر ماننا اور منت ماننا ہی جائز نہیں ہے اور دوسری بات پھر ایسی منگڑک کتاب کی نظر ماننا جائز نہیں ہے بہتر ہے کہ مستند اور معتبر کتابیں گروہ پر پڑھی جائیں اگر تعلیم کرنا ہے تو انہی کتابوں کی تعلیم کی جائے منتخب احادیث ہے اسی طرح فضائل اعمال ہے اسی طرح بہت ساری خواتین سے جوڑی ہوئی کتابیں ہیں ان کتابوں کو پڑھا جائے اور سنا جائے بہتر ہے کہ علمات سے پہلے پوچھ لیا جائے کہ یہ کتاب کیسی ہے کیا پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں لہذا بہت ساری ایسی کتابیں ہیں آج بھی جو عرصہ دراز سے گھروں میں سنی اور سنائی جاتی ہیں پڑھی جاتی ہیں حالانکہ وہ مستند اور معتبر کتابیں نہیں ہیں لہذا تحقیق کر لینا بھی ضروری ہے اور جس کتاب کے بارے میں بتایا گیا ہے وہ کتاب منگڑت اور بے بنیاد ہے لہذا اس کو تو پڑھنا حرگی جائز نہیں ہے موسیقی